سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کا خیال جس وقت آپ ڈیشن اور سپٹیکشن کی بات ہو تو کیسے رکھا جاتا ہے؟ یہ بات ہم جانتے ہی تھے کہ پروڈکٹ اور کوشن کی فارم میں یعنی اگر ہم نمبرز کو ملٹیپلائے کر رہے ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ چلیں ہم شارٹ سی ریوین کرتے ہیں کہ اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہمیں پاس فرس کریں جیسے ایک نمبر ہے 3.07 اور اسے میں ملٹیپلائے کرتا ہوں 7.1 سے ٹھیک ہے اب یہ پروڈکٹ ہے اور چلیں ان دونوں کا نمبرز کو ملٹیپلائے کریں تو 3.07 اور یہ پروڈکٹ آرہا ہے جی 7.1 سے اس کا یہ ہمیں پاس 21.797 بن رہے ٹھیک ہے چلیں اسے لکھتے ہیں جی 21.797 اور اب اس میں جو تو مینیمم سگنیفیکنڈ ڈیجٹ کی تعداد ہے وہ اس نمبر میں 2 تو ہمارے جو آنسر ہے چاہے وہ پروڈکٹ کی شیپ میں یا کوشنڈ کی شیپ میں اس میں اتنی ہی مینیمم نمبر آف سگنیفیکنڈ ڈیجٹ ہونے چاہیے تو اس کا آنسر ہمارا ٹونٹی ون لیکن چونکہ پوائنٹ سیون اس کو راؤنڈ اور نہ سیونڈ کے بعد اگر آپ دیکھیں چونکہ ہم نے 2 پہ ہی راؤنڈ آف کرنا ہے تو ہم 7 ہی کو دیکھیں گے کہ 5 سے گریٹر تو پھر یہ راؤنڈ آف ہو جائے گا اور یہ 22 یعنی یہاں پہ ہم لکھ دیں گے تو اس طرح سے یہ اس میں سگنیفیکنڈ فگرز کی تعداد بھی ہمیں پتا چل رہی کہ دو ہے اور یہ پروڈکٹ کا رول لیکن کوشنڈ کا بھی یہ رول ہے لیکن جب ہم اڈیشن سبٹریکشن کی بات کرتے ہیں اور سگنیفیکنڈ فگرز کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا رول ہوگا اور یہ سارے کا سارا اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ایک ابجیکٹیو ہے ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ابزوریشنز اور اس میں ایک کرسی لارہے ہیں یعنی اس کو جو ایکچوال ویلیو ہے اس کی طرف زیادہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کا یہی مین مقصد ہوتا ہے تو یہاں پر چلیں ہم اب اڈیشن کے حوالے سے میں یوں کہتا ہوں کہ فرز کریں ہم چونکہ فیزیکلی بھی بات کریں گے کہ ہم اے پاس ایک ابجیکٹ ہے چلیں ایک پیس آف ایک ریکٹینگل یا چلیں جو بھی ایک شیپ ہے اس کی ہم نے فرز کریں صحیح صحیح جو میئرمنٹ کر سکے ہم ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں سکیل کی مدد سے فار اگزیمپل میئرمنٹ کی یا پھر ہم نے اس کے لیے ورنیس جو ہے وہ کلی پر بھی استعمال کیا تو اس ٹکڑے کی جو لیندھ آ رہی ہے وہ 3.75 جو ہے وہ فرز کریں سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے جبکہ ایک اور ہمارے پاس ابجیکٹ ہے جس کی کی شیپ کچھ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو ہائٹ ہے جو کہ ہم صحیح صحیح معلوم کر پائیں ٹھیک ہے وہ ہمارے جو ڈیوائیس ہے وہ ایک الگ بات ہے گا ہم نے کس ڈیوائیس سے معلوم کی ہے اس کی لیندھ جو ہم نے صحیح صحیح معلوم کی ہے وہ بنی ہے جی چلیں اس کو میں یہاں پہ کلکلیٹ کرتا ہوں جی یہ تقریبا ہم کہتے ہیں یہ ٹو پوائنٹ ون ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ ون سینٹی میٹر ہے سینٹی میٹر میں ہی یہ بھی میر کی گئی اب اگر ہم عصہ سے کہیں کہ اس بلوک کو میں یہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ اس بلوک کے ساتھ اٹیج کر دوں یہاں پر ٹھیک ہے چلیں اس کو یہاں سے ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں ہم اسے اب رکھتے ہیں اب یہ ٹوٹل لیندھ کتنی بنی اب یہ ہمارا ایک کوسچن ہے تو زیادی بات ہے کہ ہم کیا کریں گے یہاں سے لے کے اس کے لئے چلیں میں کلر دوسرہ یوں اس کو تو یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ ہمارا ڈسٹنس یا یہ ہماری لیندھ ہے جو ہم نے معلوم کرنی جو کہ ان دونوں کو ایڈ کرنے سے آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ ٹو پوائنٹ جو ون سینٹی میٹر ہے اور اس میں ہم پلس کر دیں گے کیا جی 3.75 سینٹی میٹرز ٹھیک ہے تو اب اس کا جو سم بنے گا وہ اگر چلیں ہم کلکولیٹر سے کوککلی اس کو سالف کریں تو یہ ٹو پوائنٹ ون ٹھیک ہے اس میں پلس کر رہے ہیں 3.75 یہ بنا ہمارے پاس کتنا جی 5.85 ہم چلیں یہاں پہ لکھتے ہیں جی 5.85 یہاں گیا جی ہمارے پاس اس کی میئرمنٹ اب اس میں جو سگنیفیکنڈ ڈیجٹس ہیں اس کی کیا حوالے سے بات ہوگی دیکھیں کہ ہم اگر فیزیکلی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس بلوک کی جو میئرمنٹ ہے وہ ہمارے لیے تینتھ پارٹ آف سینٹی میٹر تک پوسیبل تھی ٹھیک ہے اور اس پارٹ کی اس پیس کی جو ہے وہ ہنڈرتھ پارٹ آف سینٹی میٹر تک ہم صحیح سے معلوم کر سکتے تھے لیکن پھر آپ یہ خود سوچیں کہ جب ہم ان کے سم کی بات کرتے ہیں تو پھر سم میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کا جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ ہم ہنڈرتھ پارٹ آف سینٹی میٹر تک جو صحیح سی بتا رہے ہوں یعنی یہ چونکہ یہ تو ٹین تک ٹین کے بعد معلوم ہی نہیں کر سکتے تو پھر اس میں جو رول ایڈیشن میں وہ یہ ہے کہ آپ جو منیمم یعنی جو چھوٹے سے چھوٹی میئرمنٹ آپ کر رہے ہیں منیمم میں ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے جیسے میں نے ٹینتھ پارٹ تک جو ہم یہ کر سکا ہوں لیکن ہنڈرتھ پارٹ تک اس کی کر سکا ہوں اس کو نیمے کر سکا تو میں جو میرا آنسر ہوگا اس میں میں اس کو ٹینتھ پارٹ آف جو ہے وہ یعنی ڈیجٹ تک جو ہے اس کو راؤنڈ آپ یا راؤنڈ ڈاؤن کروں گا اور اس سے پہلے جتنے بھی ڈیجٹ سارے وہ کاؤنٹنگ یعنی وہ سکنیفیکنٹ فگرز کے طور پر کاؤنٹ ہوں گے لیکن ہمارے جواب میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ اس کو ٹینتھ پارٹ تک ہم نے میر کیا تو ہم ٹینتھ پارٹ تک اس کو لائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ چونکہ یہ ہمارے پاس 5 ہے اور اس کے بعد کوئی ڈیجٹ نہیں آرہا تو یہ رول ہے ہمارے پاس راؤنڈ آف کرنے گا کہ اگر ایون نمبر ہو چونکہ یہ ٹیک ایون نمبر ہو اس کے بعد جو ڈیجٹ آرہا وہ 5 اور کوئی ڈیجٹ نہیں آرہا تو پھر ہم اسے راؤنڈ ڈاؤن کر دیں گے یعنی یہ بن جائے گا جی 5.8 ہی بن جائے گا ٹھیک ہے اور 85 سے ہم یوں سمجھ لیں 80 پہ ہم آگئے تو یہ 5.8 اور اس میں significant figures بھی اگر آپ دیکھیں تو دو ہیں لیکن addition اور subtraction میں میں نے جیسے بتایا کہ ہم significant digits کو نہیں دیکھتے ہم جو ہے وہ چھوٹی measurement کو دیکھتے ہیں جو کسی ایک میں جو کم یا کسی ایک میں زیادہ کی گئی ہے اسی طرح اگر ہم نے first کرے subtraction کرنی ہے اسی بات کو ہم اسے سے چلیں دوبارہ ایک دفعہ آپ سے share کرتا ہوں کہ ہم آپ پاس first کریں ایک ایک سائیڈ ہے جس کی length 13.5 ہے 13.5 cm ہے اور جو second ہمارے پاس length ہے اس کی measurement جو ہے وہ 2 ہے 2.076 ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہمارے پاس significant digits ہیں اس number میں 4 ہیں جبکہ اس number میں اگر آپ دیکھیں تو significant figures ہمارے پاس کتنے جی تین آ رہے ہیں لیکن جو جواب ہے اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں 3 significant digits ہوں گے اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارے پاس جو ان کے after subtraction جو number آئے کا جیسے چلیں میں نے subtract کرتا ہوں 13.5 13.5 میں سے میں نے minus کیا جی کس number کو 2.076 کو تو یہ میرے پاس جواب ہے 11.424 آیا ہے 11.424 آیا ہے اب دیکھیں اس میں جو یہ ہمارے پاس number ہے اس میں جو 10ت پارٹ ہے ہم نے اس کو یہاں پر round up یا round down کرنا ہے چونکہ اس کے بعد اللہ digit جو ہے وہ 5 سے less ہے تھا ہم اسے round down ہی کریں گے اور یہ جو difference آئے گا length کا وہ ہمارے پاس آئے گا 11.4 cm جو کہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اتفاقہ نے ایسی بات ہوئی ہے کہ اس میں جو significant digits کی یا figures کی جو تعداد آئی ہے وہ minimum significant digits کے حوالے سے آئی ہے لیکن product اور quotient میں تو یہ rule ہوتا ہے لیکن addition اور subtraction میں یہ rule نہیں ہوتا جو rule main تھا وہ میں نے آپ کو already بتا دیا ہے اس case میں تو اس سے ہم جو significant digits کا خیار رکھتے ہیں addition اور subtraction کے case میں موسیقی